آگے دیکھیں بھئی وَعِندَ أَبِي يُوسفَ وَالشَّافِعِيِّ رَحِمَهُمَ اللَّهُ تَعَالَى تَجِبُ قِيمَتُهُ بَالِغَتَ مَّا بَلَغَتْ وَفِي الْغَصْبِ قِيمَتُهُ مَا كَانَتْ هَادَ بِالْإِجْمَاعِ فَإِنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي الْغَصْبِ الْمَالِيَّةُ لَلْآدِمِيَّةُ بھئی آزاد آدمی میں آپ نے پڑھا ہے کہ اس کی دیت سو اونٹ ہیں اگر کوئی اس کو غلطی سے قتل کر دے تو کتنی دیت آئے گی سو اونٹ دینے پڑھیں گے لیکن غلام کے اندر اس کی قیمت کا اعتبار ہے تو اگر کوئی شخص کسی کے غلام کو غلطی سے قتل کر دے تو اس صورت میں جو زمان ہوگا وہ غلام کی قیمت آئے گی کیا آئے گی غلام کی قیمت لیکن اگر اس غلام کی قیمت جو ہے وہ آزاد آدمی کی دیت سے تجاوز کر رہی ہے مثلا وہ غلام جو ہے اس کی قیمت دو سو اونٹوں کے برابر تھی اور آزاد آدمی کی قیمت تو کتنی ہے سو اونٹ تو پھر اس غلام کی دیت دو سو اونٹ نہیں واجب کیے جائیں گے بلکہ آزاد آدمی کی جو دیت ہے اس سے دس درہم کم کر دی جائیں گے تو آزاد آدمی کی دیت سے دس درہم کم کر دی جائے گی تاکہ پتہ چلے کہ یہ آزاد نہیں بلکہ غلام ہے اور آزاد کا درجہ اعلا اور غلام کا درجہ کم یہ درہموں میں کہو بھئی درہموں میں آزاد آدمی کی دیت دس ہزار درہم اور غلام کی دیت اس کی قیمت ہوگی لیکن اگر غلام کی قیمت دس ہزار سے زیادہ ہوئی تو وہ ساری قیمت نہیں ادا کریں گے دیت کے طور پر بلکہ آزاد آدمی کی دیت سے دس درہم کم کر دیں گے اور وہ پھر ادا کیا جائے گا مثلا غلام کی قیمت ہے پندرہ ہزار درہم اور اس غلام کو کسی نے قتل کر دیا غلطی سے تو غلام کو قتل کیا جائے تو اس کی قیمت آتی ہے تو یہاں پندرہ ہزار درہم نہیں دیں گے کیونکہ آزاد آدمی کی دیت دس ہزار درہم ہے تو غلام کے پندرہ ہزار کیسے ادا کیے جائیں لہٰذا کیا کیا جائے گا آزاد آدمی کی دیت سے دس درہم کم کر دیں گے یعنی نو ہزار نو سو نوے جو ہے یہ غلام کی دیت ادا کر دی جائے گی بات سمجھ میں آگئی اور اسی طرح باندی کے اندر بھی ہے باندی کی قیمت اگر آزاد عورت سے زیادہ ہے تو وہاں بھی دس درہم کم کر دیں گے مثلا آزاد عورت کی دیت کتنی ہے پچاس اونٹ یہ یوں کہیں پانچ ہزار درہم تو اگر کوئی باندی ایسی ہوئی جس کی قیمت دس ہزار درہم ہے تو اس باندی کو کسی نے غلطی سے قتل کیا تو پورے دس ہزار کی دیت ادا نہیں کی جائے گی بلکہ آزاد عورت سے دس درہم کم کر دی جائیں گے تو کتنے ادا کرنے پڑیں گے چار ہزار نو سو نوے درہم ادا کریں گے اس باندی کے دس ہزار ادا نہیں کریں گے مسئلہ سمجھ میں آگیا دیکھئے کتاب پر کہتے ہیں غلام کی جو دیت ہے وہ اس کی قیمت ہوتی ہے اگر پہنچ جائے یہ قیمت یا ضمیر کس کو راجے قیمت کو اگر یہ قیمت پہنچ جائے کہاں تک پہنچ جائے آزاد آدمی کی دیت تک یا اسی طرح اگر باندی کی قیمت پہنچ جائے دیت الحرطی آزاد عورت کی دیت تک تو نقص من کلن تو کم کیا جائے گا ان میں سے ہر ایک سے عشارت دس درہام کم کر دیے جائیں گے مسئلہ سمجھ میں آگیا اچھا یہ دیکھئے میری کتاب میں دیت العبد قیمت ہو اس کے اوپر لکیر نہیں ہے آپ کی کتابوں میں اس پر لکیر ہے اس پر لکیر ہونی چاہیے یہ بھی متن کا حصہ ہے بھئی بتلانا یہ چاہتا ہوں دیت العبد قیمت ہو یہ سارا متن ہے اچھا آگے دیکھئے ہازا عند ابی حنیفت و محمد رحمہم اللہ تعالی کہتے ہیں یہ طرفین رحمہم اللہ کے نزدیک ہے اظہارا لنحطات رتبت العبد عن الحری تاکہ اظہار کیا جائے اس بات کا کہ غلام کا جو رتبہ ہے وہ کم ہے عن الحری آزاد سے جبکہ امام ابو یوسف اور امام شافی رحمہم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تجیب قیمته بالغتمہ بلغت کہ غلام کی قیمت واجب ہوگی بالغتمہ بلغت جہاں تک بھی وہ قیمت پہنچے اگر پندرہ ہزار درہم ہے غلام کی قیمت تو پندرہ ہزار ہی دیت دینی پڑے گی اور اگر بیس ہزار ہے تو بیس ہزار ہی دینے پڑیں گے یہ کس کے نزدیک؟ امام ابو یوسف اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک بھئی دراصل یہ جو غلام ہے نا غلام آدمیت کا معنی بھی ہے اس کے اندر اور مالیت کا معنی بھی ہے یہ مال بھی ہے اور آدمی بھی ہے آدمی ہے یہ آدمی ہے اس لیے تو یہ مکلف ہے اس کے لیے بھی ایمان لانا ضروری نماز روزہ وغیرہ بھی اس پر واجب ہوں گے تو یہ مکلف ہے اور مکلف کون ہوتا ہے؟ آدمی ہے معلوم ہوا اس میں آدمیت والا معنی ہے اور نیز اس میں مالیت مالیت والا معنی بھی ہے یعنی مال ہونے کا معنی بھی ہے بھئی اس کو بیچا جاتا ہے یہ مملوک ہوتا ہے اور یہ کس چیز کی علامت ہے؟ اس کے مال ہونے کے آدمیت کا کیا معنی؟ آدمی ہونا صفت وغیرہ کے یا کسی لفظ کے آخر میں یائے مشدد اور گول تعمل آ کر اس کو مستر بنا لیتے ہیں جیسے فاعل فاعل سے فاعلیت یائے مشدد اور گول تعمل آ دی اب اس کا کیا معنی؟ فاعل ہونا مفعولیت کیا معنی؟ مفعول ہونا آدمیت کیا معنی؟ آدمی ہونا مالیت کیا معنی؟ مال ہونا تو غلام کے اندر آدمیت کا معنی بھی ہے اور مالیت کا بھی معنی ہے آدمی بھی ہے بعض اتباع سے دیکھیں تو یہ آدمی ہے اور بعض اتباع سے دیکھیں تو یہ مال ہے دونوں معنی اس کے اندر موجود ہیں تو طرفین جو ہیں امام ابو حنیفہ اور امام محمد رحمہم اللہ تعالیٰ انہوں نے آدمیت جو ہے اس کا لحاظ رکھا اور امام شافعی اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے مالیت کا اعتبار رکھا کس کا اعتبار رکھا؟ مالیت کا دراصل یہ جو اختلاف ہے طرفین کا امام ابو یوسف اور امام شافعی رحمہم اللہ سے اس کی وجہ یہ کہ اختلاف اس میں ہے کہ غلام کے قتل سے نفس کا زمان آئے گا یا مال کا زمان آئے گا توجہ ہے نفس کا زمان آئے گا یا مال کا زمان آئے گا نفس کا زمان تو کتنا ہے؟ سو اونٹ اور مال کا زمان مال کا زمان تو جتنے والا نقصان کیا وہ ساری قیمت دینا پڑتی ہے کوئی کسی کی کوئی بھی چیز ضائع کر دے تو اس کو اس کی ساری قیمت دینا پڑتی ہے بھئی تو اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ غلام کے قتل کی وجہ سے مال کا زمان واجب ہوگا یا نفس کا زمان واجب ہوگا امام ابو یوسف اور امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ غلام مال ہے لہذا مال والا زمان آئے گا اور مال کے اندر یہ ذابطہ ہے جتنا کسی کا نقصان کروگے اتنا ہی دینا پڑے گا تو غلام جتنے کا بھی ہوا چاہے بیس ہزار درہم کا ہوا وہ سارے بیس ہزار درہم اس کے آقا کو دینے پڑیں گے جبکہ امام ابو حنیفہ اور امام محمد رحمہ اللہ نے اس میں نفس کے زمان کو واجب کیا ہے کیونکہ اس غلام کے اندر دونوں مانا ہیں آدمیت کا معنی بھی ہے اور مالیت کا بھی معنی اور آدمیت اعلا ہے مالیت کے مقابلے میں آدمیت کیا ہے اعلا ہے مالیت کے مقابلے میں کیونکہ آدمی جو ہے وہ مالک ہوتا ہے اور مال کیا ہوتا ہے مملوک ہوتا ہے تو آدمیت اعلا ہے لہذا مالیت کی وجہ سے غلام کی آدمیت کو حدر نہیں کیا جائے گا رائے گا نہیں کیا جائے گا وہ کیا فرماتے ہیں کہ امام بیوسف اور امام شافی رحم اللہ نے غلام کے مال ہونے کا اعتبار کیا اس کے آدمی ہونے کا اعتبار نہیں کیا گویا مال جو ادنا چیز تھی اس کو ترجیح دے دی کس پر؟ آعلا یعنی آدمی ہونے پر تو مال ہونے کی وجہ سے غلام کا آدمی ہونا وہ بالکل رائے گا نہیں جائے گا بلکہ یہاں پر آعلا کو ترجیح دیں گے یعنی آدمیت کو ترجیح دیں گے اس کے مالیت پر ہونا تو یہ چاہیے تھا دونوں مانا ہے تو دونوں پر عمل ہونا چاہیے تھا اس کی آدمیت پر بھی اور اس کے مالیت پر بھی لیکن دونوں تو جمع ہو نہیں سکتے غلام قتل کیا ہے تو آدمیت کا اعتبار کریں تو سو اونٹ آنے چاہیے اور مالیت کا اعتبار کریں تو اس کی قیمت آنی چاہیے اور کیا دیت اور قیمت دونوں آتے ہیں؟ دونوں تو نہیں آتے تو دونوں کا جمع کرنا تو ممکن نہیں ہے لہٰذا اب ترجیح ایک کو دینی ہے یا آدمیت کو یا مالیت کو تو بہتر کیا ہے کس کو ترجیح دی جائے اعلیٰ جو ہے یعنی آدمیت اس کو ترجیح دی جائے اور جب اس کو ترجیح دی تو غلام کی اندر جو ہے وہ اس کی قیمت آئے گی یعنی غلام کی جو قیمت آئے گی وہ سو اونٹوں سے یعنی آزاد سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے بات سمجھ میں آگئی تو اختلاف کس چیز میں ہے ہاں کہ اختلاف اس بنا پر ہے کہ غلام کے قتل سے مالی زمان آنا چاہیے یا نفس کا زمان آنا چاہیے آگے دیکھئے بھئی وَفِ الْغَصْبِ قِيمَتُهُ مَا كَانَتْ اور غصب کے اندر اس غلام کی قیمت آئے گی مَا كَانَتْ جو بھی ہوئی کوئی شخص کسی کا غلام غصب کر لیتا ہے تو وہاں وہ سو اونٹوں کا لحاظ نہیں رکھنا بلکہ غلام کی جتنی قیمت ہوگی دینا پڑے گی پندرہ ہزار درہم ہوئے قیمت تو پندرہ دینے پڑیں گے بیس ہزار درہم قیمت ہوئی تو بیس ہزار دینے پڑیں گے یہ معنی ہے وَفِ الْغَصْبِ قِيمَتُهُ مَا كَانَتْ اور غصب کے اندر اس غلام کی قیمت آئے گی مَا كَانَتْ جو بھی وہ قیمت ہو اور اچھا اور یہ بل اتفاق ہے بھئی یہ ہمارے سارے عیمہ کا اتفاق ہے کہ غلام کو کوئی غصب کر لے بلکہ یہ اوپر چاروں عیمہ ذکر ہوئے ان چاروں کے نزدیک جب کوئی غلام کو غصب کرے تو اس پر پورے غلام کی قیمت آتی ہے یا غلام واپس کرے نہیں تو اس کی پوری قیمت دینا پڑے گی اور اس پر اجماع ہے اس پر اشکال ہوتا ہے کہ یہاں پر غلام کی آدمی ہونے کا اعتبار کیوں نہیں کیا گیا تو جواب یہ کہ بھئی یہاں پر اس کی مالیت معتبر ہے آدمیت معتبر نہیں اس لئے کیونکہ غصب جو ہے وہ مال پر ہوتا ہے آدمی پر نہیں ہوتا بھئی اب فرق سمجھ میں آ گیا یہ معنی ہے وَفِ الْغَصْبِ قِيمَتُهُ مَا كَانَتُ اور غصب کے اندر اس غلام کی قیمت آئے گی جو بھی وہ ہوئی یعنی جتنی بھی وہ قیمت ہوئی حَاظَ بِالْعِجْمَعِيَ بِالْعِجْمَعِهِ فَإِنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي الْغَصْبِ الْمَالِيَّةُ لَلْآدمِيَّةُ اس لئے کیونکہ معتبر جو ہے غصب کے اندر وہ مال ہونا ہے آدمی ہونا نہیں ہے کیونکہ غصب جو ہے وہ مال کیا جاتا ہے آگے دیکھئے وَمَا قُدِّرَ مِنْ دِيَةِ الْحُرِّ قُدِّرَ مِنْ قِيمَتِهِ نفس سے کم کے اندر جو دیتیں ہیں جو عرش ہیں اس میں جیسے وہاں دیت کا لحاظ ہوتا ہے یہاں غلام کی قیمت کا اعتبار ہوگا مثلا آزاد آدمی کا کوئی ہاتھ کاٹ دے تو نصف دیت آتی تھی تو اگر غلام کا کوئی ہاتھ کاٹے گا تو نصف قیمت آئے گی وہاں ہم کس سے اندازہ لگاتے تھے دیت سے آزاد آدمی میں دیت سے اندازہ لگاتے ہیں دیت سے مقرر کرتے ہیں آزاد کا زمان جو ہے تو یہاں پر جو آزاد کا زمان ہے غلام کے اندر وہ اس کی قیمت سے مقرر کیا جائے گا تو آزاد آدمی کا کوئی ہاتھ کاٹ دے تو وہاں آزاد آدمی کی آدھی دیت آتی ہے تو غلام کے اندر اس کی آدھی قیمت آئے گی اور آزاد آدمی میں اگر کوئی آزاد آدمی کے دانت کو توڑ دے تو نصف عشر دیت آتی تھی غلطی سے دانت توڑ دیا تو کیا آئے گی نصف عشر دیت لیکن غلام کے اندر نصف عشر قیمت آئے گی تو اس طرح غلام کے اندر آزا کے اندر دیت کی تعیین کی جائے گی وَمَا قُدِّرَ مِن دیتِ الْحُرِّ قُدِّرَ مِن قِيمَتِهِ اور وہ جو مقرر کیا جاتا ہے آزاد آدمی کی دیت میں سے یا وہ جس کا اندازہ لگایا جاتا ہے آزاد آدمی کی دیت میں سے قُدِّرَ مِن قِيمَتِهِ اَي قِيمَتِ الْعَبْدِ اس کا اندازہ لگایا جائے گا غلام کی قیمت سے فَفِي يَدِهِ نِصْفُ قِيمَتِهِ پس غلام کے ہاتھ میں اس کی نصف قیمت آئے گی اے انکانت قیمتہ عشرت آلاف اور اکسر یجبو فی يدہ خمسة آلاف الا خمسة دراہم اے انکانت قیمتہ عشرت آلاف اور اکسر اگر غلام کی قیمت جو ہے وہ دس ہزار درہم تھی اور اکسر یا دس ہزار درہم سے زیادہ تھی یجبو فی يدہ خمسة آلاف الا خمسة دراہم تو اس کے ہاتھ میں واجب ہوں گے خمسة آلاف الا خمسة دراہم پانچ درہم کم پانچ ہزار پورے غلام میں دس کم دس ہزار درہم تھے تو اس کے ہاتھ میں پانچ کم پانچ ہزار درہم یعنی اعزا میں بھی لحاظ رکھنا ہے اعزا کے اندر بھی وہ آزاد آدمی کے عضو سے زیادہ یا اس کے برابر قیمت نہیں ہونی چاہیے بلکہ اس سے کم ہونی چاہیے آگے دیکھئے عبد قطع یدہو عمدن فاعتق فسرا اقید ان ورثہو سیدہو فقط و الا لا کہتے ہیں عبد قطع یدہو عمدن فاعتق فسرا اقید ان ورثہو سیدہو فقط و الا لا سورت مسئلہ یہ کہ غلام ہے کسی شخص نے اس کا ہاتھ جان بوجھ کر کٹ دیا اور ہاتھ کٹنے کے بعد اس غلام کے آقا نے اس غلام کو آزاد کر دیا آزادی کے بعد پھر یہ زخم سرائت کر گیا اور اس سے اس غلام کا انتقال ہو گیا تو کہتے ہیں اگر اس کا آقا کے علاوہ اور کوئی وارث نہیں تو پھر آقا اس کا قصاص لے گا کیونکہ اس نے جان بوجھ کر ہاتھ کٹا تھا اور اسی زخم نے موت تک پہنچایا تو یہ قتل عمد ہو گیا اور قتل عمد کے اندر قصاص آتا ہے اور آقا کے علاوہ غلام کا اور کوئی وارث نہیں تو آقا اس کا قصاص لے گا لیکن اگر آقا کے علاوہ کوئی اور وارث بھی ہوا تو پھر اس صورت میں بالاتفاق غلام کا قصاص نہیں آئے گا نہ آقا لے سکتا ہے نہ وہ وارث لے سکتا ہے توجہ ہے اگر کسی نے کسی غلام کا ہاتھ جان بوجھ کر کٹا اور پھر آقا نے زخم لگنے کے بعد غلام کو آزاد کر دیا اور آزادی کے بعد غلام کا وہ زخم سرائت کر گیا جان لیوہ بنا غلام کا انتقال ہوا اب اگر آقا کے علاوہ اور کوئی وارث نہیں تو پھر آقا اس کا قصاص لے گا اور اگر آقا کے علاوہ کوئی اور وارث بھی موجود ہے پھر قصاص نہیں لے سکتا نہ وہ وارث لے سکتا ہے اور نہ آقا پہلے یہ حل کر لیتے ہیں کہ قصاص کیوں نہیں لے سکتا جب آقا کے علاوہ کوئی اور وارث ہو کوئی اور وارث ہو کہتے ہیں اس لیے کیونکہ جو غلام کو زخم لگا تھا وہ غلامی کی حالت میں لگا تھا اور یہ تقاضہ کرتا ہے کہ قصاص کا حقدار آقا ہے لیکن غلام مرہ تو آزادی کی حالت میں ہے یہ تقاضہ کرتا ہے کہ قصاص کا مستحق جو ہے وہ اس کا وارث ہے آقا نہیں ہے آقا نہیں ہے تو لہٰذا صاحب حق مجہول ہو گیا کہ قصاص لینا کس کا حق ہے اس وجہ سے قصاص نہیں آئے گا اگر دیکھا جائے تو یہ غلام کا ہاتھ کس حالت میں کاتا گیا تھا غلامی کی حالت میں اور یہ تقاضہ کرتا ہے کہ قصاص کا مستحق کون ہے آقا ہے اور دیکھا جائے تو غلام کا انتقال تو آزادی کے بعد ہوا ہے اور آزادی کے اندر اس کا انتقال ہونا یہ تقاضہ کرتا ہے کہ اس کے قصاص کا حقدار اس کا وارث ہے اس کا وارث ہے تو یہ قصاص لینا کس کا حق ہے یہ مشتبہ ہو گیا اس میں شبہ آ گیا کہ پتہ نہیں قصاص کا حقدار اس کا آقا ہے یا قصاص کا حقدار اس کا وارث ہے تو جب شبہ آ گیا اور آپ نے پڑا ہے کہ قصاص اور حدود جو ہیں وہ شبہات کی وجہ سے ساقت ہو جاتے ہیں تو اس لئے یہ قصاص بھی ساقت ہو جائے گا اور یہ بل اتفاق ساقت ہو گا ہمارے تینوں ایمہ کے نزدیک امام ابو حنیفہ امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہم اللہ تعالی تینوں کے نزدیک بالاتفاق قصاص ساقت ہو جائے گا کیوں ساقت ہوا کیونکہ صاحب حق مجہول ہو گیا قصاص لینا کس کا حق ہے یہی تیہ نہیں ہو رہا ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو قصاص کا مستحق آقا بنتا ہے دوسرے اعتبار سے دیکھا جائے تو قصاص کا مستحق وارث بنتا ہے تو صاحب حق مجہول ہو گیا لہذا قصاص نہیں آئے گا کس کے لئے قاضی قصاص کا فیصلہ کرے آقا کے لئے فیصلہ کرے گا یا وہ وارث کے لئے فیصلہ کرے گا وہ مجہول ہو گیا تو قصاص نہیں آئے گا کیونکہ صاحب حق میں شبہ آ گیا اور قصاص جو ہے وہ شبہ کی وجہ سے ساقت ہو جاتا ہے تو قصاص نہیں آئے گا یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی لیکن اس کے مقابلے میں اگر اس کا وارث صرف آقا ہو اس غلام کا وارث صرف آقا ہو تو اس صورت میں پھر اختلاف ہے شیخین رحمہ اللہ ایک طرف ہیں اور امام محمد رحمہ اللہ دوسری طرف ہیں کیا صورت ایک شخص نے غلام کا ہاتھ کٹا جان بوچ کر آقا نے اس غلام کو آزاد کر دیا پھر اس غلام کا اسی زخم سے انتقال ہو گیا اور اس غلام کا آقا کے علاوہ اور کوئی وارث نہیں ہے تو شیخین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آقا اس کا قصاص لے گا جبکہ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر بھی قصاص ساقت ہو جائے گا قصاص کیا ہو جائے گا ساقت ہو جائے گا اس لیے کیونکہ اس غلام کو زخم لگا تھا غلامی کی حالت میں اور اس کی موت ہوئی ہے آزادی کی حالت میں اگر غلامی کی حالت کا اعتبار کریں تو آقا قصاص کا حقدار ہے توجہ ہے امام محمد رحمہ اللہ کی تقریر چل رہی ہے وہ فرماتے ہیں اگر غلامی کی حالت کا اعتبار کیا جائے تو یہ آقا قصاص کا حقدار بنا کس وجہ سے کہ غلام اس کا مملوک تھا تو یہ مالک ہونے کی وجہ سے قصاص کا حقدار بنا اور آزادی کے اندر دیکھا جائے تو آزادی کے اعتبار سے آقا جو ہے وہ قصاص کا حقدار بنا وارث ہونے کی حیثیت سے کس حیثیت سے پھر سمجھو بھئی میں نے بیان کیا تھا پہلے بھی آپ کو بتایا تھا یہ آپ کتابوں میں پڑھتے رہتے ہیں ولا کسے کہتے ہیں یاد رکھو ولا یہ جو آقا اپنے غلام کو آزاد کر دے تو غلام کے مرنے کے بعد آقا بھی وارث بنتا ہے اور اس کو جو میراس ملتی ہے اس کو کہتے ہیں ولا کیا کہتے ہیں دیکھو وراست جب جاری ہوتی ہے سب سے پہلے کیا کیا جاتا ہے اس کے کفن دفن کا بندوبست کیا جاتا ہے اس مرنے والے کے پھر اس کے قرضے ادا کیا جاتے ہیں چاہے سارا مال ہی کیوں نہ ختم ہو جائے اس کے بعد جو مال باقی بچ جائے اس کے سلس میں وسیعت نافذ کی جاتی ہے اس کے بعد جو مال بچتا ہے وہ وارثوں میں تقسیم ہوتا ہے لیکن وارث پھر تقریباً دس قسم کے وارث ہیں دس قسم کے پہلے قسم کو زوی الفروز کہتے ہیں یعنی وہ حصوں والے جن کے حصے قرآن و حدیث میں مقرر ہیں تو پہلے ان کو حصے دیتے ہیں کسی کو سلس دینا ہے کسی کو نصف دینا ہے کسی کو ربع دینا ہے کسی کو سمن دینا ہے جو جو حصے ہیں وہ ادا کر دیں گے ان وارثوں سے کچھ بچتا ہے تو دوسرا نمبر آتا ہے عصابات کا یعنی میت کے وہ قریبی مرد رشتہ دار کے درمیان میں عورت کا واسطہ نہ آئے مریت کے وہ قریبی مرد رشتہ دار کے درمیان میں عورت کا واسطہ نہ آئے جیسے بیٹا پوتا پڑ پوتا دیکھو درمیان میں عورت کا واسطہ نہیں سب مردوں کا واسطہ ہے یہ اوپر کی طرف دیکھ لیں باپ ہے دادا ہے پردادا ہے یا میت کے برابر دیکھ لیں میت کا بھائی ہے بھائی کا بیٹا یعنی بھتیجہ ہے بھتیجے کا بیٹا یعنی بھائی کا پوتا ہے بھائی کا پڑ پوتا ہے دیکھو درمیان میں کہیں عورت کا واسطہ نہیں آ رہا تو یہ سارے عصابات ہیں ان میں جو سب سے قریبی ہوتا ہے پہلے اس کا حق ہوتا ہے اگر وہ نہ ہو تو پھر اس سے دور والا جو ہے اس کا حق ہوتا ہے تو سب سے قریبی بیٹا ہے سب سے قریبی کیا ہے بیٹا بیٹا نہ ہو تو پوتا ہے پوتا نہ ہو تو پڑ پوتا ہے اگر ان میں سے کوئی نہ ہو پھر میت کا باپ ہے باپ نہ ہو تو دادا ہے دادا نہ ہو تو پردادا ہے اگر ان میں سے بھی کوئی نہ ہو تو میت کا بھائی ہے بھائی نہیں ہے تو بھائی کا جو بیٹا ہے بھائی کا بیٹا نہیں ہے تو بھائی کا پوتا ہے صورت سمجھ میں آرہی ہے یہ سارے وہ رشتے ہیں درمیان میں کسی عورت کا رشتہ نہیں ان کو عصابات کہتے ہیں عصابہ پٹھے کو کہتے ہیں جیسے جسم کے قوت کس کے ذریعے ہے پٹھوں کے ذریعے ہے تو اسی طرح یہ جو مرد ہیں آپس میں قریبی رشتے دار ان کے ذریعے بھی انسان کو قوت ملتی ہے یہ ہر معاملے میں اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں بھائیوں میں آپس میں بے شک لڑائی ہو لیکن کوئی تیسرا آدمی بھائی کو تنگ کرے تو لڑائی والا بھائی بھی اس کے ساتھ مل کر اس کی مدد کرتا ہے یہ عصابات کہلاتے ہیں پہلے درجہ میں وراست کس کو دیتے ہیں زبل فروز کو جو حصوں والے ہیں ان سے کچھ مال بچ جائے تو پھر یہ نسبی عصابات کو دیتے ہیں اور یہ جو نسبی عصابات ہیں یہ بچنے والا سارا مال لے جاتے ہیں جو بھی ان میں سب سے قریبی ہوا یعنی اگر بیٹا زندہ ہے وہ باقی بچنے والا سارا مال لے جائے گا پوتا زندہ ہے تو وہ سارا بچنے والا مال لے جائے گا لیکن اگر بیٹا پوتا وغیرہ ان عصابات میں سے کوئی بھی نہیں تو تیسرے نمبر پر یہ میراس ملے گی معتق میت جو میت کو آزاد کرنے والا تھا میت کو اور اس معتق میت اس کو جو میراس ملتی ہے اس کو ولا کہتے ہیں یہ جو میراس اس کو مل رہی ہے یہ کیا کہلائے گی ولا کہلائے گی تو یہ تیسرے نمبر پر ہے اور یہ کم ملے گی جب کوئی اور وارث اوپر والا کوئی وارث نہ ہو بئی اور یہ معتق میت کیوں وارث بنتا ہے اس لیے کیونکہ اس نے اس شخص کو آزاد کیا تھا یہ جو غلام ہوتا ہے یہ تو مردے کے مثل ہے اس کا تو کوئی اختیار ہی نہیں ہوتا نہ یہ اپنی مرضی سے تجارت کر سکتا ہے نہ یہ اپنی مرضی سے اپنا نکاح کر سکتا ہے تو یہ اس کو تو اختیار ہی نہیں ہوتا لیکن جب آقا نے اس کو آزاد کیا اس نے گویا اس کو زندگی بخش دی اور جب زندگی بخشی ہے تو یہ اس کا وارث بنے گا جیسے باپ بیٹے کا وارث بنتا ہے کیوں؟ کیونکہ باپ نے اس کو زندگی بخشی ہے باپ کی وجہ سے بیٹے کا وجود ہوا دنیا کے اندر تو باپ اس کی زندگی کا سبب بنا جب باپ اس کی زندگی کا سبب بنا تو باپ اس کا وارث بنے گا اسی طرح دادا اگر موجود ہے دادا بھی اس کی زندگی کا سبب ہے تو وہ بھی وارث بنے گا تو یہاں پر بھی اسی طرح معتق میت جو ہوتا ہے آزاد کرنے والا ہے وہ بھی میت کا وارث بنتا ہے کیونکہ اس نے اس کو نئی زندگی دی ہے بھئی اور اس معتق میت کا نمبر تیسرا ہے وارثوں کے اندر اور اس کو جو میراس ملتی ہے وہ ولا کہلاتی ہے یہاں تک بات سمجھ میں آگئی اب پھر وہ مسئلہ میں ذکر کرتا ہوں جس کے لیے یہ اتنی لمبی تفصیل ذکر کی صورت مسئلہ یہ ایک غلام ہے اس کا کسی شخص نے جان بوچ کر ہاتھ کاٹ دیا ہاتھ کاٹنے کے بعد اس غلام کے آقا نے غلام کو آزاد کر دیا آزادی کے بعد پھر وہ زخم سرائت کر گیا اور غلام کا انتقال ہو گیا تو اگر آقا کے علاوہ اور کوئی وارث نہ ہو تو شیخین رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ آقا اس کا قصاص لے گا اور جبکہ امام محمد رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ آقا اس صورت میں بھی قصاص نہیں لے سکتا جیسے کسی اور وارث کی موجودگی میں غلام سے قصاص نہیں لیا جا سکتا کیوں نہیں لیا جا سکتا کیونکہ وہاں صاحب حق مجہول ہو گیا کہ وہ وارث مستحق قصاص ہے یا آقا مستحق قصاص تو صاحب حق مجہول ہوا لہٰذا وہاں قصاص نہیں لے سکتا تو یہاں بھی اسی طرح یہاں اگرچہ صاحب حق مجہول نہیں اب اس صورت میں اس صورت میں جبکہ غلام کا اور کوئی وارث نہیں ہے صرف آقا ہے تو اس صورت میں بھی امام محمد رحمہم اللہ فرماتے ہیں آقا قصاص نہیں لے سکتا اس لیے کیونکہ حق دار تو آقا ہی بن رہا ہے قصاص کا لیکن کس حیثیت سے وہ قصاص کا حق دار بن رہا ہے اگر اس کے زخم لگنے کی حالت کا اعتبار کریں جب اس نے اس کا ہاتھ کاتا تھا تو اس حیثیت سے آقا قصاص کا حق دار ہے مالک ہونے کی حیثیت سے کیونکہ یہ اس کا غلام تھا اور یہ آقا کیا ہے اس کا مالک اور اگر اس کی موت کا اعتبار کریں تو موت تو اس کی آزادی کی حالت میں ہوئی ہے تو آزادی کی حالت میں جو اس کا سابقہ آقا تھا اب تو وہ اس کا مالک نہیں ہے اب تو وہ اس کا وارث ہے کیا ہے تو اب سبب استحقاق مجھول ہو گیا سبب استحقاق نئی توجہ میرا خیال ہے سبب استحقاق میں جہالت آ گئی کس طرح غلام کی دو حالت ہیں ایک زخم لگنے والی حالت اور ایک اس کی موت کی حالت زخم ہونے کی حالت کا اعتبار کریں تو بھی آقا موت کی حالت کا اعتبار کریں تو بھی آقا قساس کا حق دار ہے کیونکہ اور کوئی وارث ہے نہیں لیکن لیکن سبب استحقاق جو ہے وہ مجھول ہو گیا زخم لگنے کی حالت کا اعتبار کریں تو آقا قساس کا حق دار کس وجہ سے مالک ہونے کی وجہ سے اور اگر موت کی حالت کا اعتبار کریں تو آقا قساس کا حق دار وارث ہونے کی حیثیت ہے تو یہاں سبب استحقاق مشتبہ ہو گیا کہ آقا کس وجہ سے یہ قساس کا حق دار ہے زخم لگنے کی جہت سے دیکھیں تو مالک ہونے کی حیثیت سے قساس کا حق دار بن رہا ہے اور موت کی حالت کا اعتبار کریں تو وہ وارث ہونے کی حیثیت سے قساس کا حق دار بن رہا ہے کس حالت کو ترجیح دی جائے ترجیح کی کوئی صورت نہیں تو جب سبب استحقاق کے اندر جہالت آ گئی تو یہ اسی طرح ہے جیسے صاحب حق میں جہالت تھی کس میں جیسے جب وارث کوئی ہوتا تھا جب وارث موجود تھا تو اس وقت پتہ نہیں چر رہا تھا کہ قساس کا حق دار اما آقا ہے یا وہ وارث ہے تو وہاں جیسے قساس نہیں آتا تھا کیونکہ صاحب حق مجھول تھا تو یہاں جب سبب حق مجھول ہو گیا تو یہاں بھی قساس نہیں آئے گا جبکہ شیخین رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک سبب مجھول ہے لیکن صاحب حق تو یہاں متعین ہے چاہے آپ ہاتھ کٹنے کی حالت کا اعتبار کریں تو بھی حقدار آقا اور اگر آپ موت کا اعتبار کریں تو بھی حقدار آقا ہے بے شک سبب حق مجھول ہے لیکن صاحب حق تو مجھول نہیں تو سبب کے مجھول ہونے سے کوئی اثر نہیں پڑے گا کیونکہ صاحب حق متعین ہے اور وہ قساس لے لے گا مسئلہ سمجھ میں آ گیا دیکھئے بھئی عبد قطعیدوہو عمدن ایسا غلام جس کے ہاتھ کو جان بوچ کر کار دیا گیا فا اعتقا پھر اس کو آزاد کر دیا گیا فسارا پھر وہ زخم سرائت کر کے جان لیوا بنا اقیدہ تو اس کا قساس لیا جائے گا اقادہ یقیدو یہ قابد سے ہے قساس لینا اقیدہ تو قساس لیا جائے گا اگر اس کا وارث اس کا آقا ہو صرف آقا کے علاوہ اور کوئی وارث نہ ہو پھر اس کا قساس لیا جائے گا وَإِلَّا اور اگر ایسا نہ ہو یعنی آقا کے علاوہ اور بھی کوئی وارث ہے تو لا پھر اس صورت میں قساس نہیں ہوگا اَن کَانَ وَارِثُ الْمُعْتَقِ السَّيِّدَ فَقَتْ اگر معتق یعنی وہ جو آزاد کیا ہوا غلام ہے اس کا وارث صرف آقا ہے اِسْتَوْفَ الْقَوَدَ عِنْدَ أَبِي حَنِیفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُمَ اللَّهُ تَعَالَى تو وہ اس کا آقا جو ہے وہ قساس وصول کرے گا شیخین رحمہم اللہ کے نزدیک وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ اللَّهُ جبکہ امام محمد رحمہم اللہ فرماتے ہیں نہیں اس صورت میں بھی آقا قساس نہیں لے سکتا لِأَنَّ الْقِسَاسَ يَجِبُ بِالْمَوْتِ مُسْتَنِدًا إِلَا وَقْتِ الْجَرْحِ اس لیے کیونکہ قساس جو ہے وہ ثابت ہوا ہے اس موت کی وجہ سے مستنیدًا جو منصوب ہے إِلَا وَقْتِ الْجَرْحِ زخم لگانے کے وقت کی طرف یہ موت کس وجہ سے آئی ہے اس زخم کی وجہ سے آئی ہے تو لِأَنَّ الْقِسَاسَ يَجِبُ بِالْمَوْتِ مُسْتَنِدًا إِلَا وَقْتِ الْجَرْحِ اس لیے کیونکہ قساس جو ہے وہ ثابت ہوا اس موت کی وجہ سے جو منصوب ہے إِلَا وَقْتِ الْجَرْحِ کس کی طرف زخمی کرنے کے وقت کی طرف یہ موت کس وجہ سے آئی ہے زخمی کرنے کی وجہ سے آئی ہے تو اس موت کی نسبت ہے زخمی کرنے کے وقت کی طرف فَإِنِعْتُ بِرَحَالَتُ الْجَرْحِ اگر اعتبار کیا جائے زخمی کرنے کی حالت کا فَسَبَبُ الْوِلَایَتِ الْمِلْكُ تو سببِ ولایت جو ہے وہ ملکیت ہے یعنی جو آقا کو ولایتِ قِسَاس حاصل ہوئی اس کا سبب کیا ہے ملکیت ہے ولایت سے کیا مراد ہے ولایتِ قِسَاس آقا کیا ہوگا ولیِ قِسَاس بات سمجھ میں آ رہی ہے پھر دیکھیں فَإِنِعْتُ بِرَحَالَتُ الْجَرْحِ فَسَبَبُ الْوِلَایَتِ الْمِلْكُ اگر زخمی کرنے کی حالت کا اعتبار کیا جائے فَسَبَبُ الْوِلَایَتِ الْمِلْكُ تو ولایتِ قِسَاس کا جو سبب ہے وہ ملکیت ہے کہ آقا اس کا مالک تھا اس وقت جب زخمی کیا آقا اس کا مالک تھا اس لئے اس کو ولایتِ قِسَاس ہے وَإِنِعْتُ بِرَحَالَتُ الْمَوْتِ اور اگر اس شخص کی موت کی حالت کا اعتبار کیا جائے فَسَبَبُ الْوَرَاسَتُ بِلْوَلَایِ تو ولایتِ قِسَاس کا جو سبب ہے وہ وراست ہے ولا کی وجہ سے وہ وارث ہونا ہے ولا کی وجہ سے بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ کس حالت کا اعتبار کیا جائے زخمی ہونے کی حالت کا یا موت کی حالت کا زخمی ہونے کی حالت کا اعتبار کریں تو بھی ولایتِ قِسَاس آقا کو موت کی حالت کا اعتبار کریں تو بھی ولایتِ قِسَاس آقا کو لیکن سبب مختلف ہے زخمی ہونے کی حالت کے اعتبار سے وہ ولیِ قِسَاس ہے کیونکہ وہ مالک ہے اور موت کی حالت کا اعتبار کریں تو اس اعتبار سے بھی وہ ولیِ قِسَاس ہے وہ آقا لیکن وارث ہونے کی حیثیت سے تو سبب حق کے اندر جہالت آ گئے کس وجہ سے یہ قِسَاس کا مستحق ہے تو کہتے ہیں فَجَهَالَتُ سَبَبِ الْاِسْتِحْقَاقِ استحقاق یعنی مستحق ہونا مستحق ہونے کا جو سبب ہے اس کا مجہول ہونا تَمْنَعُوا یہ بھی قِسَاس کو روک دے گا جہالتِ الْمُسْتَحِقِي جیسے کہ مستحق کا مجہول ہونا جب مستحقِ قِسَاس مجہول ہو پتہ نہیں وارث ہے یا آقا ہے تو جیسے وہ جہالت قِسَاس کو روک دیتی تھی تو یہ جہالت بھی قِسَاس کو روک دے گی یہ معنی ہے فَجَهَالَتُ سَبَبِ الْاِسْتِحْقَاقِ تَمْنَعُكَ جَهَالَتِ الْمُسْتَحِقِي فَسَبَبِ استحقاق کا مجہول ہونا یہ قِسَاس کو روک دے گا جیسے کہ مستحق کا مجہول ہونا وہ روک دیتا ہے قِسَاس کو قُولنا ہم جواب دیتے ہیں لَعْتِبَارَ لِجَهَالَتِ السَّبَبِ عِنْدَ تَيَقْنِ مَنْ لَهُ الْحَقِ کہ کوئی اعتبار نہیں ہے سبب کے مجہول ہونے کا عِنْدَ تَيَقْنِ مَنْ لَهُ الْحَقِ جب یقینی ہو جس کا حق ہے جب وہ صاحبِ حق کیا ہو یقینی ہو یعنی متعین ہو تو سبب کے مجہول ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا سبب مجہول بھی ہو تو صاحبِ قِسَاس تو صرف آقا ہی بن رہا ہے تو سبب کے مجہول ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا یہ معنی ہے قُلْ نَا ہم کہتے ہیں لَعْتِبَارَ لِجَهَالَتِ السَّبَبِ کہ سبب کا مجہول ہونا جو ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں عِنْدَ تَيَقْنِ مَنْ لَهُ الْحَقِ جب یقینی ہو مَنْ وہ شخص لَهُ الْحَقِ جس کے لیے حق ہے وَإِلْ لَمْ يَكُنِ الْوَارِسُ السَّيِّدَ فَقَتْ اور اگر صرف آقا وارث نہ ہو دوسری صورت اگر صرف آقا وارث نہ ہو کوئی اور بھی وارث ہے اَيْ بَقِيَ لَهُ وَارِسٌ غَيْرُ السَّيِّدِ یعنی باقی ہو اس کے لیے کوئی وارث علاوہ آقا کے تو لا يُقَاد بالاتفاق تو قِسَاس نہیں لیا جائے گا بالاتفاق کیونکہ اب صاحبِ حق کیا ہو گیا مجہول لِأَنَّهُ اِنِ اَعْتُ بِرَ حَالَتُ الْجَرْحِ اس لیے کیونکہ اگر زخمی ہونے کی حالت کا اعتبار کیا جائے فَالْمُسْتَحِقُ السَّيِّدُ فَقَتْ تو قِسَاس کا مُسْتَحِق صرف آقا ہے کس حالت کا اعتبار کریں زخمی ہونے کی اور اس وقت تو وہ مملوک تھا تو قِسَاس کا حق دار صرف کون آقا تو کہتے ہیں اگر اعتبار کیا جائے زخمی ہونے کی حالت کا فَالْمُسْتَحِقُ السَّيِّدُ فَقَتْ تو مستحق جو ہے وہ صرف آقا ہے وَإِنِ اَعْتُ بِرَ حَالَتُ الْمَوْتِ فَذَلِكَ الْوَارِسُ تو اور اگر موت کی حالت کا اعتبار کیا جائے تو مستحق وہ وارث ہے اَوْهُوَ مَعَ السَّيِّدُ یا وہ ہے آقا سمیت اگر موت کی حالت کا اعتبار کریں تو صرف وہ وارث کیا ہے قِسَاس کا مُسْتَحِق ہے یا وہ وارث اور آقا دونوں کیا ہیں قِسَاس کے مُسْتَحِق ہیں بات سمجھ میں آگئے بھئی آقا وارثوں میں کتنے وی نمبر پر ہے تیسرے نمبر پر اگر پہلے والوں میں سے کوئی ایک ہو اور دوسروں میں سے کوئی بھی نہ ہو اور تیسرے والا آقا ہو تو پہلے والا بھی وارث ہو جائے گا اور آقا بھی وارث ہو جائے گا اگر دوسرے نمبر والا کوئی ہوا پھر تو وہ وارث بن جائے گا تو یہ معنی ہے او ہوا مع السیدی یا وارث آقا سمیت جو ہے قِسَاس کا مُسْتَحِق ہوگا تو اب پتہ نہیں کس حالت کا اعتبار کرے زخمی ہونے کی تو آقا قِسَاس کا حق دار اور موت کی حالت کا اعتبار کریں تو وہ وارث یا وارث اور آقا دونوں کیا ہیں قِسَاس کے حق دار فَجَحَالَتُ الْمَقْزِيِّ لَهُ تَمْنَعُ الْحُكْمَ مَقْزِيُ لَهُ جس کے لئے فیصلہ کیا جائے جس کے لئے قاضینِ قِسَاس کا فیصلہ کرنا ہے کہ قاضی فیصلہ کرے گا کہ یہ ہے صاحبِ قِسَاس یہ قِسَاس لے سکتا ہے تو یہاں پر مقزی لہو کیا ہو گیا مجہول ہو گیا کس کے لئے قاضی فیصلہ کرے وہ آقا کے لئے کرے یا اس وارث کے لئے قِسَاس کا فیصلہ کرے وہ مجہول ہو گیا فَجَحَالَتُ الْمَقْزِيِّ لَهُ تَمْنَعُ الْحُكْمَ تو مقزی لہو کا مجہول ہونا یہ روک دیتا ہے اس حکم یعنی قِسَاس کو بات سمجھ میں آگئے فَإِنْ أَعْتَقَ أَحَدَ عَبْدَيْهِ فَشُجَّا فَعَيَّنَ أَحَدَهُمَا فَأَرْشُهُمَا لِلسَّيِّدِ فَإِنْ قَتَلَهُمَا رَجُلٌ خَطَأً تَجِبُدِّيَتُ حُرِّ وَقِيمَةُ عَبْدٍ وَإِنْ قَتَلَ كُلًّا رَجُلٌ فَقِيمَةُ الْعَبْدَيْنِ فَإِنْ أَعْتَقَ أَحَدٌ صورتِ مسئلہ یہ ایک شخص کے دو غلام تھے اور اس نے کہا کہ تم دونوں میں سے ایک کو میں نے آزاد کر دیا تعین نہیں کی دو غلاموں کو کیا کہا تم دونوں میں سے ایک کو میں نے آزاد کر دیا اب تعین کی نہیں اس کے بعد کسی شخص نے ان غلاموں کو زخمی کیا سر یا چہرے پر زخم لگا دیا زخم لگنے کے بعد اب آقا نے تعین کر دی کہ یہ والا جو غلام ہے میرا ارادہ اس کا تھا یہ آزاد ہے اب وہ جو زخموں کا زمان لینا ہے کہتے ہیں وہ دونوں کا زمان آقا لے گا ورنہ تو ایک کی تعین کر دی ہونا تو یہ چاہیے ایک کا عرش آقا کو ملنا چاہیے کیونکہ وہ ابھی بھی غلام ہے اور دوسرے کا عرش اس اسی زخم جس کو لگا ہے جو آزاد ہو گیا ہے اسی کو ملنا چاہیے کیونکہ وہ آزاد ہو گیا ہے لیکن فرماتے ہیں کہ دونوں کے زخم زخموں کا جو عرش ہے وہ آقا لے گا کیوں کہتے ہیں اس لیے کیونکہ جب زخمی کیا تھا تو اس وقت اس نے تعین نہیں کی تھی تو اس وقت وہ دونوں غلام ہی شمار ہوں گے اور جب دونوں غلام شمار ہیں تو غلاموں کو کوئی زخمی کرے تو زمان کون وصول کرتا ہے آقا وصول کرتا ہے تو یہاں بھی آقا وصول کرے گا سورت سمجھ میں آگئے یہ معنی ہے فَإِنْ أَعْتَقَ اگر آزاد کر دیا کسی شخص نے احدا عبدئے ہی اپنے دو غلاموں میں سے کسی ایک کو یعنی تعین نہیں کی فَشُجَّا پھر ان دونوں کے سر کو زخمی کر دیا گیا فَعَيَّنَا آحَدَهُمَا پھر اس کے بعد آقا نے ان میں سے ایک کو متعین کر دیا کہ یہ والا آزاد ہے فَعَرْشُهُمَا لِسْسَيِّدِي تو دونوں کا جو عرش ہے یعنی سرزخمی کرنے کا جو زمان ہے لِسْسَيِّدِي وہ کس کے لیے ہوگا آقا کے لیے ہوگا دوسری صورت آقا نے اپنے دو غلاموں کو کہہ دیا کہ تم دونوں میں سے ایک آزاد ہے تعین نہیں کی اور اس کہنے کے بعد کسی شخص نے ان دونوں غلاموں کو قتل کر دیا تو اس صورت میں یاد رکھو اس شخص پر ایک غلام کی قیمات اور ایک آزاد آدمی کی دیت جو ہے وہ اس پر واجب ہوگی کیا زمان آئے گا خطعان مثلا قتل کیے ہیں تو اس کی عاقلہ پر آئیں گے کیا کیا آئے گا دو غلام تھے لیکن آقا نے کیا کہہ دیا تھا تم دونوں میں سے ایک آزاد ہے اور اس کے بعد کسی نے قتل کر دیا ان دونوں کو تو اس صورت میں ایک کو تو آزاد سمجھیں گے اور ایک کو غلام سمجھیں گے تو غلام سمجھ جس کو اس کی وجہ سے کیا آ جائے گی اس کی قیمت اور دوسرا آزاد سمجھیں گے آزاد میں کیا آتی ہے دیت تو ایک دیت آ جائے گی اور ایک غلام کی قیمت آ جائے گی زمان کے طور پر بات سمجھ میں آ گئی دیکھئے بھئی فَإِن قَتَلَهُمَا رَجُلٌ اگر ان دونوں غلاموں کو قتل کر دیا کسی آدمی نے یعنی جن کو آقا نے بغیر تعیین کے ایک کو آزاد کیا ہے تو ان کو قتل کر دیا کسی آدمی نے خطاً غلطی سے تو تجب دیت حر وقیمت عبد تو واجب ہوگی ایک آزاد آدمی کی دیت اور ایک غلام کی قیمت مسئلہ سمجھ میں آ گیا لیکن یہ یاد رکھیں کہ یہ وہ صورت ہے جب اس نے دونوں غلاموں کو اکٹھا قتل کیا ہے دونوں غلاموں کو اکٹھا قتل کیا ہے اور اگر اگر اس نے ایک غلام کو پہلے قتل کیا اور دوسرے غلام کو اس کے بعد قتل کیا تو پھر یوں سمجھیں گے جو پہلا مارا گیا وہ غلام تھا اور اس کے بعد تو ایک ہی رہ گیا اب تو وہ ہی متعین ہو گیا آزادی کے لیے معلوم ہوں وہ جو تھا دوسرا تھا وہ آزاد تھا تو پہلے کی قیمت آ جائے گی اور دوسرے کی دیت آ جائے گی وَإِن قَتَلَ كُلًا رَجُلٌ فَقِيمَةُ الْعَبْدَيْنِ دوسری صورت انہی دو غلاموں کو دو الگ الگ آدمیوں نے قتل کیا جن کو آقا نے کیا کہا تھا تم دونوں میں سے ایک آزاد ہے تو ایک غلام کو ایک آدمی نے قتل کیا دوسرے کو دوسرے نے قتل کیا تو پچھلے مسئلے میں جب ایک ہی آدمی نے قتل کیا تھا تو آپ نے کہا تھا ایک دیت آئے گی اور ایک غلام کی قیمت لیکن یہاں پر جب دو آدمیوں نے قتل کیا ہے تو دونوں کی قیمت ہی آئے گی دیت نہیں آئی یہ معنی ہے وَإِن قَتَلَ كُلًا اور اگر قتل کیا دونوں غلاموں میں سے ہر ایک کو رجلون کسی آدمی نے یعنی ہر ایک کو ایک ایک آدمی نے قتل کیا فَقِيمَتُ الْعَبْدَئِنِ تو دو غلاموں کی قیمت واجب ہوگی وہ آقا کو دیں گے دیکھئے خود بیان کر رہے ہیں اَيْ قَالَ لِعَبْدَئِهِ آقا نے اپنے دو غلاموں سے کہا اَحَدُكُمَا حُرُّن تم دونوں میں سے ایک آزاد ہے ثُمَ شُجَّا پھر ان دونوں غلاموں کو زخمی کر دیا گیا تین صورتیں متن میں ذکر ہوئی وہ اب بیان کر رہے ہیں پہلی زخم والی صورت ثُمَّ شُجَّا پھر ان دونوں غلاموں کو زخمی کر دیا گیا فَبَيَّنَ السَّيِّدُ پھر آقا نے بیان کیا زخمی کرنے کے بعد کہ اَنَّ الْمُرَادَ بِأَحَدِهِمَا حَازَ الْمُعَيَّنَا کہ اس کی مراد ان دو میں سے جو ہے یہ والا معین غلام تھا یہ والا اس نے آزاد کیا ہے فَأَرْشُهُمَا لِسَّيِّدِ تو دونوں کا زمان جو ہے دونوں کا جو زمان ہے وہ آقا کے لئے ہوگا لِمَا عُرِفَا بوجہ اس کے جو معلوم ہے جو جانا گیا ہے اصول فقہ میں کہ اَنَّ الْبَيَانَ اِذْهَارُمْ مِنْ وَجْهِنَ کہ بیان جو ہوتا ہے وہ من وجہ اظہار ہوتا ہے وَإِنْشَاءُمْ مِنْ وَجْهِنَ اور من وجہ وہ انشا ہوتا ہے دیکھو آقا نے کہا تم دونوں میں سے ایک آزاد ہے تو آقا نے مبہم رکھا کہ ان میں سے کون سا والے کا اس نے ارادہ کیا ہے تو اس صورت میں یاد رکھو جب وہ آگے تعیین کرے گا کہ یہ والا غلام میرا ارادہ تھا میں نے اس ایک کا ارادہ کیا تھا تو یاد رکھو یہ بیان کر رہا ہے وہ وہ چیز جو مبہم تھی یہ کیا کر رہا ہے اب اس کو بیان کر رہا ہے اور یہ جو بیان ہوتا ہے اس میں دو جہتیں ہیں بعض اعتبار سے دیکھیں تو یہ اظہار ہے وہ ظاہر کر رہا ہے ایک چیز جو چھپائی ہوئی تھی اس کو کیا کر رہا ہے ظاہر اور بعض اعتبار سے دیکھیں تو یہ انشا ہے گویا وہ اب ہی آزاد کر رہا ہے آزادی کو وجود دے رہا ہے ایک چیز جس میں ابحام تھا جو مجمل تھی اس کے لیے بیان چاہیے تھا آقا بعد میں اس کو بیان کرتا ہے تو یہ جو بیان ہوتا ہے یہ من وجہ اظہار اور من وجہ انشا بعض اعتبار سے دیکھیں تو یہ اظہار کر رہا ہے صرف ظاہر کر رہا ہے آزاد پہلے سے ہی ہے آزاد اور بعض اعتبار سے دیکھیں تو یہ اسی وقت گویا آزادی کو وجود دے رہا ہے یہ انشاہ حریت ہے انشاہ ابھی گویا آزاد کر رہا ہے تو یہ جو بیان ہوتا ہے اس میں دو جہتیں ہوتی ہیں کون کون سی من وجہ من وجہ یعنی بعض اعتبار سے من وجہ یہ کیا ہوتا ہے اظہار اور من وجہ یہ کیا ہوتا ہے انشاہ پھر دوہ رہاو یہ جو بیان ہوتا ہے اس میں کتنی جہتیں دو جہتیں من وجہ یہ اظہار اور من وجہ یہ انشاہ ہوتا ہے بھئی کیوں اظہار کیوں انشاہ کیوں کہتے ہیں اس لیے کہ جب اس نے کہا تھا ان دو میں سے کوئی ایک آزاد ہے تو ایک بھی آزاد نہیں ہوا اب جب بیان کرے گا تو ایک کیا ہو جائے گا آزاد تو گویا انشاء ہے یہ کیا ہے انشاء ہے گویا ابھی آزاد کر رہا ہے پہلے آزاد کیا ہی نہیں تھا اس نے تو یہ کیا ہے انشاء حریت یاد رکھو انشاء کا معنی ہے کسی چیز کو وجود دینا ایک چیز پہلے نہیں تھی آپ اس کو وجود دیتے ہیں یہ ہے انشاء یہ کیا ہے انشاء مثلا ایک شخص کا غلام ہے اس غلام کو وہ کہتا ہے انت حرن تو دیکھا یہ انشاء حریت ہے آقا کیا کر رہا ہے حریت کو وجود دے رہا ہے اس سے پہلے تو یہ آزاد نہیں تھا غلام تھا لیکن اب کیا ہوا انشاء حریت تو انشاء کا کیا معنی ہوتا ہے وجود دینا کسی چیز کو وجود دینا اور ایک ہے اظہار اظہار کا معنی ہے ایک چیز کو ظاہر کرنا یعنی چیز تو پہلے ہی موجود تھی لیکن ظاہر نہیں تھی مبہم تھی اس میں اجمال تھا آپ نے اس کا اظہار کر دیا اس کو ظاہر کر دیا تو انشاء میں کیا ہوتا ہے ایک چیز کو وجود دیا جاتا ہے اور اظہار کے اندر ظاہر کیا جاتا ہے چیز پہلے سے ہی موجود ہوتی ہے بات سمجھ میں آگئے تو لہٰذا یہ جو بیان کرے گا بعد میں بیان کرتا ہے کہ میرا ارادہ تو یہ والا غلام تھا تو یہ جو بیان ہے یہ من وجہ انشاء ہوتا ہے اور من وجہ اظہار بعض اعتبار سے دیکھیں تو وہ اظہار کر رہا ہے آزاد تو اس نے پہلے ہی کر دیا تھا اب صرف بتلا رہا ہے کہ یہ والا میری مراد یہ والا غلام تھا یہ آزاد ہے اور انشاء یہ ہے کہ وہ گویا اسی وقت اس کی آزادی کو وجود دے رہا ہے تو یہ بیان کیا ہوتا ہے یہ من وجہ انشاء بھی ہے اور من وجہ اظہار بھی ہے اور اسی صورت میں یعنی جب آقا کہے کہ تم دونوں میں سے کوئی ایک آزاد ہے اور آقا نے ابھی تک بیان نہیں کیا کہ کون سوالہ آزاد ہے تو غلاموں کا حق ہے وہ قاضی کے پاس جا کر یہ مطالبہ کر سکتے ہیں کہ قاضی صاحب ہمارے آقا کو بیان پر مجبور کریں وہ بتلائے ہم دونوں میں سے کون سا آزاد ہے اور قاضی اس کو آقا کو بلوا کر مجبور کرے گا کہ بیان کرو تو قاضی اس کو بلوائے گا اور مجبور کرے گا بتاؤ کون سوالہ غلام آزاد ہے تو دیکھو یہاں جبر چل رہا ہے کیا چل رہا ہے مجبور کیا جا رہا ہے بیان پر اور یاد رکھو جو مجبور کسی کو کرتے ہیں وہ انشاء پر انشاء حریت پر مجبور نہیں کر سکتے کہ غلام کو آزاد کرو نہیں نہیں اظہار پر مجبور کر سکتے ہیں اس پر معلوم ہوا یہ بیان اظہار ہے یہ کیا ہے اگر انشاء ہوتا تو انشاء پر تو کوئی کسی کو مجبور نہیں کر سکتا آپ جا کر ایک آدمی کو کہیں چلو بھئی اپنے غلام کو آزاد کرو یا قاضی اس کو بلوا کر کہے اپنے غلام کو آزاد کرو تو یہ تو انشاء حریت ہے اور انشاء پر کسی کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا لیکن یہاں غلام اس کو مجبور کر سکتے ہیں قاضی کے ذریعے قاضی اس کو مجبور کر سکتا ہے معلوم ہوا یہ کیا ہے یہ بیان انشاء نہیں ہے بلکہ اظہار ہے تو بعض لحاظ سے دیکھیں یہ بیان کیا ہے انشاء پھر سنو ایک آدمی نے اپنے دو غلاموں کو کیا کہا کہ تم دونوں میں سے ایک آزاد ہے تو اس نے مبہم رکھا یہ معاملہ اچھا جب اس نے معاملہ مبہم رکھا تو دونوں میں سے ایک بھی نہیں آزاد ہاں جس وقت وہ بیان کرے گا تو یوں سمجھیں گے گویا ابھی آزاد کر رہا ہے تو یہ کیا ہوا انشاء حریت انشاء لیکن ہر اعتبار سے یہ انشاء نہیں ہے کیونکہ اگر ہر اعتبار سے یہ جو بیان کر رہا ہے کیا کر رہا ہے اس وقت بیان اگر اس بیان کو ہر اعتبار سے انشاء قرار دیں پھر تو یہ قاضی کے پاس لے جا کر اس کو مجبور نہیں کر سکتے تھے کیونکہ انشاء حریت پر کسی کو مجبور نہیں کیا جا سکتا لیکن وہ مجبور کر سکتے ہیں معلوم ہوا یہ من وجہ اظہار بھی ہے اسی ابحام کو اسی اجمال کو کیا کر دے بیان کر دے اس کا اظہار کر دے معلوم ہوا کہ ابحام کے بعد جب بیان آتا ہے یہ حریت وغیرہ میں تو اس میں دو پہلو ہیں یہ اظہار بھی ہے بعض اعتبار سے اور انشاء بھی ہے انشاء بھی ہے لہذا جب اس نے دو غلاموں کے بارے میں کہا کہ تم دونوں میں سے کوئی ایک آزاد ہے اب اس کے لئے کیا چاہیے بیان چاہیے بیان چاہیے اور اس سے پہلے ہی کہ اس نے دونوں غلاموں کو زخمی کر دیا اور پھر زخمی کرنے کے بعد اس نے تعین کی کہ یہ والا غلام آزاد ہیں تو یہاں ہم انشاء کا اعتبار کریں گے کس کا کیونکہ دونوں غلام زندہ ہیں زندہ یا مر گئے مر جاتے پھر تو حریت کا محل ہی نہ رہتا پھر تو آزاد نہیں ہو سکتا تو دونوں بھی زندہ ہیں تو یہ جو اب بیان کرے گا کہ یہ والے غلام کا میں نے ارادہ کیا تھا تو ہم یوں سمجھیں گے یہ انشاء حریت کر رہا ہے ابھی اس کو آزاد کر رہا ہے معنی وہ اس سے پہلے دونوں غلام تھے جب زخم لگا تھا تب بھی غلام تھے جب اس کے غلاموں کو زخمی کیا ہے تو زمان لینا بھی آقا ہی کا حق ہے یہ معنی ہے دیکھئے بھئی کہتے ہیں لِمَا عُرِفَ وَأَنَّ الْبَيَانَ اِزْحَارٌ مِّنْ وَجْحِنْ وَإِنْشَاءٌ مِّنْ وَجْحِنْ بوجہ اس کے جو معروف ہے یعنی آپ علمِ اصولِ فقہ میں پڑھ چکے ہیں کہ جو بیان ہوتا ہے وہ اظہار ہوتا ہے بعض اعتبارات سے اور وہ انشاء ہوتا ہے بعض اعتبارات سے وَبَعْدَ الشَّجَّتِ يَبْقَا مَحَلًا لِلْإِنْشَائِ اور زخم لگانے کے بعد وہ محل یعنی وہ جو دو غلام ہیں وہ انشاء کے لیے باقی ہیں وہاں حریت کا انشاء ہو سکتا ہے تو اب جب وہ تعیین کرے گا ہم اس کو کیا سمجھیں گے کہ یہ کیا کر رہا ہے انشاء اور اسے پہلے کیا تھے غلام جب زخم لگا تب بھی کیا تھے غلام تو زمان کا حقدار کون آقا یہ معنی ہے وَبَعْدَ الشَّجَّتِ يَبْقَا مَحَلًا لِلْإِنْشَائِ وہ محل یعنی وہ جو دونوں غلام ہیں وہ انشاء کے لائق ہیں فَعْتُبِرَا انشاءُنتُ کس کا اعتبار کیا جائے گا انشاء کا فَكَأَنَّهُ أَعْتَقَ وَقْتَ الْبَيَانِ تو ایسے ہی ہوگا جیسے کہ اس نے آزاد کیا ہے بیان کے وقت ہی اس سے پہلے کوئی آزاد ہی نہیں تھا دوسرا مسئلہ کیا تھا دوسرا مسئلہ کہ اگر انہی دونوں غلاموں کو کسی نے قتل کر دیا تو ایک کی دیت آئے گی اور ایک کی قیمت آئے گی کہتے ہیں اس لیے کیونکہ کیونکہ جب دونوں غلاموں کو اس نے قاتل نے قتل کر دیا تو اب انشاء کا محل نہ رہا اب تو دونوں کو آزاد نہیں کر سکتے ہاں اظہار کیا جا سکتا ہے کہ اس آقا نے کس کا ارادہ کیا تھا تو اب انشاء تو نہیں ہو سکتا لیکن اظہار ہو سکتا ہے اب یہاں صرف اظہار رہ گیا معلوم ہوا ایک ان میں سے یقینی طور پر آزاد ہے جب اس نے کیا کہا تھا تم دونوں میں سے ایک آزاد ہے اب اظہار صرف رہ گیا ہے من ہوا ایک کو وہ آزاد کر چکا ہے صرف بتانا باقی ہے کون سا ایک ہے کیونکہ انشاء کا تو محل نہ رہا صرف اظہار کا رہ گیا تو گویا ان میں سے ایک یقینی طور پر آزاد ہے دوسرا آزاد نہیں تو ایک یقینی آزاد ہے اس کی وجہ سے دیت آ جائے گی اور ایک جو ہے وہ مملوک ہے ابھی بھی تو اس کی قیمت آ جائے گی مسئلہ سمجھ میں آ گیا تیسری کیا صورت تھی اگر دو آدمیوں نے قتل کیا اگر دونوں غلاموں کو الگ الگ آدمیوں نے قتل کیا تو اس صورت میں دونوں کی قیمت آتی تھی دونوں غلام تھے آقا نے کہا تم دونوں میں سے ایک آزاد ہے پھر ان دونوں غلاموں کو دو الگ الگ آدمیوں نے قتل کیا ایک آدمی نے ایک غلام کو قتل کیا دوسرے نے دوسرے کو قتل کیا تو اس صورت میں بھی مسئلہ یاد رکھو اگر تو دونوں نے اکٹھا قتل کیا ہے دونوں نے پھر تو دونوں کو غلام ہی سمجھیں گے اور دونوں کی قیمت دینا پڑے گی ان کو دونوں کی لیکن اگر دونوں میں سے ایک نے پہلے قتل کیا اور دوسرے نے بعد میں تو پھر پہلے کو غلام سمجھا جائے گا اور دوسرے کو آزاد کیونکہ جب ایک مر گیا تو آزادی کا محل ایک ہی بچا تو اس کو کیا شمار کر لیں گے آزاد لہذا جو دوسرا قاتل ہوگا اس پر پوری دیت آ جائے گی آزاد والی فرق سمجھ میں آ رہا ہے تو یہ جو انہوں نے کہا نا مطن میں وَإِن قَتَلَ كُلًّا رَجُلٌ یہاں مراد ہے اکٹھا دونوں کو قتل کیا تو فَقِيمَتُ الْعَبْدَيْنِ تو دونوں پر کیا واجب ہوگی دو غلاموں کی قیمت واجب ہوگی کیوں بھئی دونوں کی قیمت کیوں ان میں سے ایک کو آزاد کیوں نہیں شمار کرتے کہتے ہیں اس لیے کہ آزاد کی دیت زیادہ ہوتی ہے اور غلام کی دیت عموماً کم ہوتی ہے اس کی قیمت ہوتی ہے یہ تو ہم مثالیں بیان کر رہے تھے نا فرض کرو غلام کی قیمت زیادہ ہو زیادہ ہو عموماً غلام کی قیمت کم ہوا کرتی ہے بھئی تو یہاں پر اب جب دونوں نے دونوں نے غلام کو قتل کیا ہے تو تعین اس نے کی ہے کہ کون سا والا آزاد تھا تعین نہیں کی لہٰذا اب یقینی نہیں کہ کون سا والا غلام ہے اور کون سا والا آزاد تو کم از کم قیمت تو یقینی ہے دونوں کی قیمت تو یقینی ہے نا دونوں میں قیمت تو لازمی آئے گی اگر ایک کو آزاد فرض کریں گے تو وہاں دیت آجے گی یعنی بڑھ جائے گا دیت کیا ہے قیمت سے تو وہاں زیادہ مقدار آ جائے گی زیادہ تو ہم واجب نہیں کر سکتے لیکن کم از کم قیمت تو یقینی ہے ہر ایک میں تو وہ قیمت ہی واجب کر دیں گے وہاں دونوں میں ان دونوں کے حق میں ان کو مملوک ہی سمجھا جائے گا اور ان کو قیمت ہی ادا کرنا پڑے گی اس غلام کی تو کہتے ہیں جو یقینی ہے وہ آ جائے گی اور ایک چیز زائد ہو اور ایک کم ہو دیکھو دیت ہے زیادہ اور قیمت ہے کم تو کم جو ہے وہ تو ضرور آئے گی زیادہ والی کا احتمال ہے تو احتمال کی وجہ سے زیادہ ہم نہیں واجب کریں گے کم از کم جو ہے وہ قیمت تو ضرور آئے گی تو دونوں پر قیمت واجب ہو جائے گی دونوں کو غلام ہی سمجھا جائے گا ان قاتلوں کے حق میں بات سمجھ میں آگئی آگے دیکھئے بھئی وَفِي فَقْئِ عَيْنَيْ عَبْدٍ دَفَعَهُ سَيِّدُهُ وَأَخَدَ قِيمَتَهُ اَوْ اَمْسَكَهُ بِلَا أَخْزٍ نُقْصَانِ سورت مسئلہ یہ ایک شخص نے کسی کے غلام کی دونوں آنکھیں پھوڑ دیں ایک شخص نے کسی کے غلام کی دونوں آنکھیں پھوڑ دیں تو اس سورت میں یاد رکھئے امام عظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے آقا کو اختیار ہے کہ وہ غلام دے دے اور پوری قیمت وصول کر لے وہ جو اندھا جسم اس کا ہے وہ اندھا جسم اس کا مالک اس کو بنا دے اس جنایت کرنے والے کو اور اس سے پورے غلام کی قیمت لے لے اور اگر چاہے تو اس اندھے غلام کو اپنے پاس رکھے اور اس سورت میں وہ نقصان وصول نہیں کر سکتا امام عظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں ایک اسی نے ایک غلام کی دونوں آنکھیں پھوڑ دیں تو اس کے آقا کو اختیار ہے اگر وہ زمان لینا چاہتا ہے تو پورے غلام کی قیمت وصول کر لے اور یہ اندھا غلام اس جنایت کرنے والے کے حوالے کر دے کیونکہ جب پورے قیمت وصول کر لی ہے تو اب غلام اس کو دے دو اور اگر چاہے تو اس غلام کو اپنے پاس ہی رکھے اور اس صورت میں نقصان وصول نہیں کر سکتا بس یہ اسی طرح اس کا رہے گا اندھا ہی غلام اور جنایت کرنے والے سے کوئی زمان وصول نہیں کر سکتا اگر زمان وصول کرنا ہے تو پوری قیمت لو اور غلام دے دو اور اگر غلام اپنے پاس رکھنا چاہتے ہو تو پھر کوئی زمان نہیں لے سکتے بات سمجھ میں آگئے دیکھئے بھئی اور کسی غلام کی دونوں آنکھیں پھوڑنے کی صورت میں دفعہ سیدہ اس غلام کا آقا وہ غلام حوالے کر دے گا وآخذ قیمتہ اور اس غلام کی قیمت لے لے گا ایک صورت او امسکہ بلا اخذ نقصان یا اس غلام کو اپنے پاس روک لے بغیر کوئی نقصان وصول کیے صورت سمجھ میں آگئے اے انشاء السید دفع العبد الالجانی اگر آقا چاہے تو وہ حوالے کر دے غلام کو اس جنایت کرنے والے کے وآخذ القیمتہ اور اس غلام کی پوری قیمت لے لے وانشاء امسکہ بلا اخذ نقصان اور اگر چاہے تو اس غلام کو اپنے پاس روک لے بغیر کوئی نقصان لیے ہوئے ہی وحازہ عند ابی حنیفت رحمہ اللہ اور یہ امام عظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک ایسا ہے وقالہ اور صاحبین فرماتے ہیں صاحبین فرماتے ہیں کہ اگر نقصان لینا چاہتا ہے تو پوری قیمت لے اور غلام کو دے دے اور اگر نقصان لینا چاہتا ہے تو نقصان وصول کر لے اور غلام اپنے پاس رکھے صاحبین فرماتے ہیں اگر غلام دینا چاہتا ہے تو پوری قیمت لے لے اور اندھا غلام اس کے حوالے کر دے اور اگر غلام کو اپنے پاس روکنا چاہتا ہے تو پھر نقصان وصول کر لے یعنی پوری قیمت اس کی وصول کر لے کیونکہ آنکھوں کے اندر جب کسی شخص کی دونوں آنکھیں پھوڑ دی جائیں تو پوری جنایت آتی ہے تو غلام کے اندر اس کی پوری قیمت آ جائے گی تو صاحبین نے کیا اختیار دیا غلام دینا ہے تو پوری قیمت لے لو اور اگر غلام اپنے پاس رکھنا ہے تو پھر پورا نقصان وصول کر سکتے ہو امام صاحب فرماتے تھے نہیں غلام اپنے پاس رکھنا ہے تو پھر نقصان وصول نہیں کر سکتے فرق سمجھ میں آیا وقالا اور صاحبین فرماتے ہیں یخیر بین الدفع والامساک معا اخزن نقصان کہ آقا کو اختیار دیا جائے گا بین الدفع غلام حوالے کرنے کے بیچ والامساک اور غلام کو اپنے پاس روکنے کے بیچ معا اخزن نقصان سات نقصان وصول کرنے کے کہ چاہے تو غلام دے دے اور چاہے تو غلام کو اپنے پاس روک لے معا اخزن نقصان سات نقصان لیتے ہوئے معا اخزن نقصان نقصان لے لے اس کے ساتھ وقال شافعی رحمہ اللہ اور امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں زمنہ القیمتہ کہ وہ جنایت کرنے والے کو زامین بنا دے گا اس غلام کی قیمت کا اسے پورے غلام کی قیمت لے لے گا وَأَمْسَكَلْ جُسَّةَ الْعَمْيَاءَ اور روک لے گا اس اندھے جسم کو جسہ کہتے ہیں جسم کو وَأَمْسَكَلْ جُسَّةَ الْعَمْيَاءَ اس اندھے جسم کو اپنے پاس ہی روک لے گا اور پوری قیمت کا زمان اس سے وصول کر لے گا وہ اختیار نہیں دیتے فَإِنَّهُ يَجْعَلُ زَمَانَ فِي مُقَابَلَةِ الْفَائِتِ اس لئے کیونکہ امام شافعی رحمہ اللہ وہ زمان کو فوت شدہ چیز کے مقابلے میں کرتے ہیں کہ وہ زمان کس کے مقابلے میں ہے فوت شدہ چیز کے مقابلے میں اور فوت شدہ چیز کیا گئی دو آنکھیں اور دونوں آنکھوں میں آزاد انسان میں کیا آتا ہے پورے دیر تو غلام میں کیا آئے گی پورے قیمت تو پورے قیمت لے لیں گے اور باقی چیز باقی کا اندھا جسم وہ تو پہلے جس کا تھا وہ اسی کے پاس رہے گا بات سمجھ میں آیا یہ معنی ہے فَإِنَّهُ يَجْعَلُ زَمَانَ فِي مُقَابَلَةِ الْفَائِتِ وہ جو ہیں زمان کو فوت شدہ چیز کے مقابلے میں قرار دیتے ہیں فَبَقِيَ الْبَاقِ عَلَى مِلْكِهِ تو باقی جو ہے یعنی باقی کا غلام یعنی اس کا جو اندھا جسم ہے وہ عَلَى مِلْكِهِ وہ اسی کی ملکیت میں رہے گا کَمَا اِذَا فَقَعَ اِحْدَاعَنَئِهِ جیسے کہ کوئی پھوڑ دے اس کی دو آنکھوں میں سے ایک امام شافی نمولہ فرماتے ہیں جیسے کوئی غلام کی دو آنکھوں میں سے ایک پھوڑ ڈالے تو وہاں کیا کرتے ہیں ایک آنکھ کی جنایت وصول کر لیتے ہیں اور غلام آقا ہی کے پاس رہتا ہے تو یہاں پر دو آنکھیں پھوڑی ہیں تو دونوں کی جنایت وصول کر لیں گے اور غلام آقا ہی کے پاس رہے گا وَقَالَا اور صاحبین فرماتے ہیں المالیت معتبرتن فی حق الاطراف کہ مالیت معتبر ہے عزا کے حق میں وَإِنَّمَا سَقَتَتْ فِي حَقِّ ذَاتِ فَقَتْ اور وہ ساقت ہوئی ہے صرف ذات کے اندر سنو بھئی توجہ سے صاحبین فرماتے ہیں کہ عزا کے اندر مالیت معتبر ہے ذات میں بھی مالیت معتبر اور عزا کے اندر بھی غلام ہے نا وہ ذات کے اعتبار سے بھی مال اور عزا کے اعتبار سے بھی مال تو صاحبین فرماتے ہیں کہ اطراف میں بھی مالیت معتبر ہوتی ہے اور ذات میں بھی مالیت معتبر ہوتی ہے لیکن یہاں ذات میں مالیت ساقط ہو جائے گی صاحبین نے کیا فرمایا تھا ایک صورت تو انہوں نے یہ ذکر کی تھی کہ غلام دے دو پوری قیمت لے لو دوسری صورت کیا ذکر کی تھی غلام اپنے پاس رکھو اور نقصان لے لو اور نقصان تو پوری قیمت ہے تو بھئی آپ پوری قیمت بھی رکھ رہے ہیں اور غلام کی ذات بھی اپنے پاس رکھ رہے ہیں یہ تو مساوات نہ آئی برابری تو یہ تھی چیز جیسی بھی تھی پوری اب اس کو دے دو پوری قیمت جب آپ لے رہے ہیں تو بقیہ جو بچی ہوئی چیز ہے وہ ساری کیا کرو دوسرے آدمی کو دے دو آگے ذکر بھی کریں گے آپ کے پاس ایک کپڑا ہے کسی شخص نے اس کو بہت زیادہ پھار دیا نقصان پہنچایا تو اب آپ کو اختیار ہے آپ چاہیں تو جو نقصان آیا کپڑے کا وہ نقصان اس سے لے لیں کپڑا اپنے پاس ہی رکھیں اور آپ چاہیں تو سارا کپڑا اس کو دے کر پورے کپڑے کی قیمت وصول کر لیں توجہ ہے ایک شخص کیا کرے دوسرے کے کپڑے کو پھار دے تو جو مالک ہے اس کو اختیار ہے وہ کیا کر سکتا ہے چاہے تو صرف نقصان وصول کر لے کپڑا اپنے پاس ہی رکھے اور چاہے تو کپڑا دے اور کپڑے کی پوری قیمت وصول کر لے تو یہاں پر بھی فرماتے ہیں اسی طرح ہوگا اگر غلام دینا چاہتا ہے تو پوری قیمت کیا کر لے وصول کر لے اور اگر غلام کو اپنے پاس رکھتا ہے جو نقصان آیا ہے وہ وصول کر لے اور وہ نقصان تو کتنا ہے پوری قیمت یہاں دینا پڑے گی فرق سمجھ میں آ رہا ہے تو صاحبین پر اشکال ہوتا ہے کہ جب غلام یہ اپنے پاس رکھے گا غلام کو جب اپنے پاس اور ساتھ پوری قیمت بھی وصول کر رہا ہے تو پوری قیمت بھی وصول کر لی اور غلام بھی اس کے پاس ہے تو غلام کی بھی تو کچھ نہ کچھ قیمت ہوگی یا نہیں ہوگی تو یہ تو مساوات نہ ہوئی کرنا تو یہ چاہیے غلام ان کو دے دو تو صاحبین فرماتے ہیں کہ غلام کے عذاب بھی مال اور غلام کی ذات بھی مال لیکن یہاں غلام کی ذات میں مالیت ساقت ہو جائے گی غلام کی ذات کو یوں سمجھیں گے اس کے مقابلے میں کوئی مال ہے ہی نہیں توجہ ہے غلام کی ذات میں مالیت کیا ہو جائے گی ساقت لہٰذا جب یہ غلام کو اپنے پاس رکھتا ہے اور اس سے کیا لے رہا ہے نقصان یعنی دونوں آنکھوں کی قیمت لے رہا ہے اور وہ کتنی ہے پوری قیمت جب پوری قیمت لے لی اب آپ کیا کہہ رہے ہیں اس کے پاس غلام زائد ہے بھئی اس غلام میں مالیت کا اعتبار نہ کرو اس کی قیمت صفر ہے اس کی قیمت کیا ہے صفر ہے جب صفر ہے تو برابری ہو گئی صرف اس نے قیمت وصول کی ہے اور کوئی زائد چیز اس کے پاس ہے ہی نہیں کیونکہ غلام کی ذات کی تو کوئی قیمت یہاں نہیں تو اس کی ذات میں مالیت ساقت ہو جائے گی بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں وقالہ اور صاحبین فرماتے ہیں المالیت معتبرتن فی حق الاطرافی کہ مال ہونا معتبر ہے آزا کے حق میں وینما سقطت فی حق ذات فقط اور یہ مالیت جو ہے صرف ذات کے حق میں ساقت ہوئی ہے جب اس نے ذات کو اپنے پاس روکا یوں سمجھیں گے ذات کی کوئی قیمت نہیں جب قیمت کوئی نہیں تو مساوات آگئی وحکم الاموال ما ذکرنا کما فی الخرق الفاحشی اور مالوں کا حکم وہ جو ہم نے ذکر کر دیا کما فی الخرق الفاحشی جیسے کہ بہت زیادہ پھاڑ دینے کی صورت میں ابھی میں نے ذکر کیا مالوں کا کیا حکم ہے کوئی اگر آپ کا کپڑا بہت زیادہ پھاڑ دیتا ہے آپ کو کیا اختیار آپ چاہیں تو صرف نقصان لے لیں اور کپڑے کو اپنے پاس رکھ لیں اور آپ چاہیں تو کپڑا پورا دے کر پوری قیمت لے لیں تو صاحبین فرماتے ہیں یہاں بھی اسی طرح ہے علام کیا ہے مال ہے لہٰذا اگر اپنے پاس رکھتے ہو نقصان وصول کر لو اور اگر دیتے ہو تو پوری قیمت وصول کر لو یہ معنی ہے کہ وہ حکم الاموال ما ذکرنا اور مالوں کا حکم وہ جو ہم نے ذکر کر دیا کما فی الخرق الفاحشی جیسے بہت زیادہ کپڑا پھاڑنے کی صورت میں بات سمجھ میں آگئی اور امام اعظم ابو حنیفہ رحم اللہ فرماتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحم اللہ فرماتے ہیں کہ غلام کے اندر دو جہتیں ہیں ایک اعتبار سے دیکھا جائے تو وہ آدمی ہے اور ایک اعتبار سے دیکھا جائے تو وہ مال ہے صاحبین نے جو قول ذکر کیا انہوں نے غلام کے مال ہونے کا تو اعتبار کیا اس کے آدمی ہونے کا ذرا بھی اعتبار نہیں کیا مال جب آپ کا کوئی کپڑا پھٹ گیا آپ کو دو اختیار ہوتے ہیں کپڑا دو پوری قیمت لے لو یا کپڑا اپنے پاس رکھو اور نقصان وصول کر لو صاحبین نے غلام کو بھی مال کی طرح سمجھا اور اس میں وہی کپڑے والا حکم جاری کر دیا کہ غلام اپنے پاس رکھو اور نقصان لے لو یا غلام دے دو اور پوری قیمت لے لو تو صاحبین نے معلوم ہوا صرف کس کا اعتبار کیا مال ہونے کا اعتبار کیا اس کے آدمی ہونے کو بالکل لغو کر دیا اس کا کوئی اعتبار ہی نہیں کیا اور امام شافی رحم اللہ نے انہوں نے صرف اس کے آدمی ہونے کا اعتبار کیا مال ہونے کا کوئی اعتبار نہیں کیا چنانچہ جیسے آزاد انسان کے اندر کوئی کسی کی دو آنکھیں پھوڑ دے تو وہ پوری دیت لے لیتا ہے اور کیا وہ آزاد آدمی کا مالک بن جاتا ہے جنایت والا نہیں تو یہاں پر بھی غلام کی دو آنکھیں پھوڑی ہیں تو پوری قیمت دے دے گا لیکن غلام کا مالک نہیں بنے گا غلام اسی سابقہ مالک کے پاس رہے گا بات سمجھ میں آرہی آزاد آدمی کے اندر کوئی شخص اس آزاد کی دونوں آنکھیں پھوڑ ڈالے تو اس پر کیا واجب پوری دیت اور کیا پوری دیت جب وہ دے گا تو وہ یہ آزاد آدمی اس کے حوالے کر دیں گے وہ اس کا مالک بن جائے گا نہیں کیونکہ وہ آدمی ہے بھئی مال نہیں تو امام شافر احملہ نے یہاں غلام کے اندر بھی آدمی ہونے کا اعتبار کیا کہ آدمیوں کے اندر جب جنایت آزاد کی وصول کرتے ہیں تو جانی کو اس کا مالک نہیں بناتے لہٰذا یہاں بھی اس کو مالک نہیں بنائیں گے بس جنایت پوری وصول کریں گے یعنی پوری قیمت وصول کر لیں گے تو صاحبین نے صرف مال ہونے کا اعتبار کیا آدمی ہونے کو بلکل لغو کر دیا اور امام شافر احملہ نے صرف آدمی ہونے کا اعتبار کیا اور مال ہونے کو بلکل لغو کر دیا جبکہ امام آزام ابو حنیفہ رحملہ فرماتے ہیں ہم نے دونوں جانبوں کی رعایت رکھی مال ہونے کا بھی اعتبار کیا اور آدمی ہونے کا بھی اعتبار کیا آدمی ہونے کا اعتبار بائیں لحاظ کیا توجہ ہے آدمی ہونے کا ہم نے اعتبار کیا لہٰذا مال کو اس کے اعظا پر تقسیم نہیں کیا اور دوسرے کو اس کا مالک نہیں بنایا مال کو اس کے اعظا پر تقسیم نہیں کیا اور جنایت کرنے والے کو اس کا مالک نہیں بنایا کس طرح بھئی دیکھو جب کوئی شخص کسی آزاد آدمی کی دونوں آنکھیں پھوڑ دے تو کیا کہتی ہے شریعت کیا حکم دیتی ہے پوری دیت دینی چاہیے حالانکہ اگر مال کو اس کے اعظا پر تقسیم کرو ابھی تو اس کے دو ہاتھ بھی باقی ہیں ابھی تو پاؤں بھی باقی ہیں ابھی تو اور اعظا وغیرہ بھی باقی ہیں تو مال کو اگر تقسیم کرو گے تو آنکھوں کے مقابلے میں تو سو اونٹ نہیں آنے چاہیے توجہ ہے تو آزاد آدمی میں اعظا پر دیت تقسیم نہیں ہوتی تو یہاں پر ہم نے بھی کیا کہا غلام کے اندر غلام کے اندر اعظا پر مال تقسیم نہیں ہوگا توجہ ہے بلکہ یہ لکھ لیں ذرا اپنے سامنے لکھ لیں آپ کو سمجھ نہیں آئے گا یہ ایک جملہ لکھ لیں اپنے سامنے تاکہ میں تقریر کرتا رہا ہوں آپ اس جملے پر نظر رکھنا بہت پیچیدہ دلیل ہے امام آزم ابو حنیف رحم اللہ کی لکھیں بھئی من احکام العادمیتی من احکام العادمیتی گولتا ہے آخر میں ان لا تنقسیم علی الاجزائی ان لا تنقسیم علی الاجزائی و لا يتملک الجسط جین سا اور گولتا جسط دیکھ لیا اگلی سطر میں بلکہ ایک سطر چھوڑ کر لکھیں و من احکام المالیتی و من احکام المالیتی و من احکام المالیتی ان ینقسیم ان ینقسیم و یتملک پھر دیکھ لیں من احکام العادمیتی ان لا تنقسیم علی الاجزائی ان لا تنقسیم علی الاجزائی وَلَا يُتَمَلَّكَ الْجُسَّتُ وَمِنْ اَحْكَامِ الْمَالِيَّتِ اَنْ يَنْقَسِمَ وَيُتَمَلَّكَ وَيُتَمَلَّكَ لکھ لیا بھئی اب اس کو سمجھ لیں امام صاحب فرماتے ہیں ہم نے آدمی ہونے کا بھی لحاظ رکھا اور ہم نے غلام کے اندر مال ہونے کا بھی اعتبار کیا دونوں مشابہتوں پر عمل کیا غلام کی آدمیوں کے ساتھ بھی مشابہت اور غلام کی مال کے ساتھ بھی مشابہت ہم نے دونوں مشابہتوں پر عمل کیا اور چنانچہ ہم نے کہا کہ اگر غلام اپنے پاس رکھنا ہے تو پھر نقصان وصول نہیں کر سکتے اور اگر نقصان وصول کرنا ہے تو پھر غلام کو حوالے کرنا پڑے گا بات سمجھ میں آگئی یہی مطن میں تھا نا اگر نقصان لینا ہے تو پوری قیمت لو اور غلام کو حوالے کر دو اور اگر غلام اپنے پاس رکھنا چاہتے ہو تو پھر نقصان وصول نہیں کر سکتے یہ حکم ہم نے کیوں لگایا کیونکہ ہم نے غلام کی دونوں مشابہتوں پر عمل کیا غلام میں آدمیت بھی ہے اور مالیت بھی ہے تو کہتے ہیں من احکام الادمیتی آدمی ہونے کے احکام میں سے ایک یہ ہے کہ ان لا تنقصیم على الاجزائی کہ وہ اجزاء پر تقسیم نہ ہو یعنی وہ جو مال ہے وہ اجزاء پر اعزاء پر تقسیم نہ ہو کیسے تقسیم نہیں ہوتا آزاد کے اندر مال جو ہے وہ اعزاء پر تقسیم نہیں ہوتا ادھر دیکھو بھئی ایک شخص کسی آزاد آدمی کی دونوں آنکھیں پھوڑ ڈالتا ہے شریعت کیا حکم دیتی ہے پوری دیت دینی چاہیے پڑے گی حالانکہ اس کے باقی آزاء ابھی سلامت ہیں پوری دیت تو پورے انسان کی قیمت ہے لہٰذا آنکھوں کی قیمت کم ہونی چاہیے کیونکہ ابھی ہاتھ بھی ہیں پاؤں بھی ہیں تو تقسیم ہونی چاہیے دیت پورے آزاء پر لیکن وہ آدمی ہے اور آدمیوں کے اندر مال آزاء پر تقسیم نہیں ہوتا بات سمجھ میں آگئے اور نیز آدمی ہے تو اس کا کوئی مالک بھی نہیں بنتا توجہ ہے دیکھو کسی نے آزاد کی دونوں آنکھیں پھوڑ ڈالیں تو وہ آزاد آدمی جس کی آنکھیں پھوڑ دی گئیں اس کو پوری سو اونٹوں کی دیت دے گا تو کیا جب دیت دے گا تو وہ جنایت کرنے والا اس آدمی کا مالک بن جائے گا کیونکہ اس نے آدمی کے تو پوری قیمت دے دی تو کیا مالک بنے گا اس آزاد آدمی کا وہ نہیں آزاد آدمی تو مملوک نہیں ہوتا تو دیکھا آدمی ہونے کے احکام میں سے یہ ہے کہ وہ اجزاء پر تقسیم نہیں ہوتا یعنی وہ جو زمان ہے وہ جو مال ہے وہ اجزاء پر اعزاء پر تقسیم نہیں ہوتا اور نیز اس کے جسے کا مالک بھی نہیں ہوا جاتا جسے کا مالک بھی نہیں ہوا جاتا لہٰذا ہم نے بھی یہی کہا ادھر دیکھو ہم نے کیا کہا غلام کو جب اپنے پاس اس نے روکا ہے تو نقصان نہیں لے سکتا کیوں کیونکہ آزاد پر مال تقسیم نہیں ہوتا اور دوسرا اس کا مالک نہیں بنتا تو غلام اپنے پاس رکھا اس کو مالک نہیں بنانا چاہتے تو دیکھو یہ آدمی ہونے کے اعتبار سے ہے جیسے آدمی کے اندر اعزاء پر مال تقسیم نہیں ہوتا لہذا یہاں پر غلام پر بھی اعزاء پر مال تقسیم نہیں ہوگا اور وہ جنایت کرنے والا اس کا مالک بھی نہیں بنے گا جنایت کرنے والا مالک نہیں بنا یعنی اپنے پاس روک لے کیا کر لے اپنے پاس روک لے گا تو غلام کے جسے کا اس کو مالک بنایا جنایت کرنے والے کو نہیں جیسے آزاد آدمی کو جب دیت ادا کر دی جائے تو کیا جانی اس کا مالک بن جاتا ہے اس آزاد آدمی کا تو یہاں بھی ہم نے کہا کہ غلام اپنے پاس رکھو جانی کو مالک نہ بناو اور جب مالک نہیں بنایا تو دوسرا کیا حکم لگایا آزا پر زمان تقسیم نہیں ہوگا لہذا ہم نے بھی زمان کو تقسیم نہیں کیا کہ پورا غلام تمہارے پاس ہے یوں سمجھو تو اس کے آزا کے مقابلے میں کوئی قیمت نہیں آئے گی بات نہیں سمجھ میں آئی امام ابو حنیفہ رحم اللہ کے مذہب میں دو چیزیں تھیں دو چیزوں کے درمیان اختیار تھا ایک اختیار کیا تھا غلام اگر دیتے ہو تو پھر پوری قیمت لے لو اور غلام دے دو اور اگر اپنے پاس روکنا ہے تو پھر آنکھوں کا نقصان نہیں لے سکتے یہ جو دوسری ہے نا اس کی دلیل یہ آگئی دیکھو اپنے پاس روکا ہے تو آنکھوں کا زمان نہیں لے سکتے کیوں نہیں لے سکتے کیونکہ آدمی میں اعظا پر مال تقسیم نہیں ہوتا لہذا یہ ہاں مال نہیں آئے گا آنکھوں کے مقابلے میں اور نیز آزاد میں جنایت کرنے والا اس مجنی علی کے مالک نہیں بنتا تو یہ غلام تمہارے پاس ہی رہا جانی اس کا مالک نہیں بنا جانی اس کا مالک بھی نہیں بنا اور تم زمان بھی وصول نہیں کر سکتے کیونکہ اعظا پر مال تقسیم نہیں ہوتا آدمیوں میں بات سمجھ میں آگئی کہ نہیں آئی دیکھو نا دیکھو آزاد آدمیوں میں آزا پر مال تقسیم ہوتا ہے نہیں ہوتا میں نے کیا مثال ذکر کی ایک شخص دوسرے کی دونوں آنکھیں پھوڑ ڈالے تو شریعت نے کیا واجب کیا پوری دیت واجب کیا بھئی پوری دیت تو پورے آدمی کی قیمت تھی جب آنکھیں پھوڑ ڈالیں ہاتھ اور پاؤں ہیں کے نہیں ہیں تو ہونا تو یہ چاہیے کہ تھوڑا مال آنا چاہیے لیکن شریعت نے آزا پر مال کو تقسیم نہیں کیا باقی آزا تو باقی ہیں تو کچھ زمان کم ہونا چاہیے کیونکہ آزا باقی ہیں لیکن شریعت نے آزا پر مال کو تقسیم نہیں کیا تو یہاں پر بھی اس کی آنکھیں گئی ہیں تو اس کے آزا پر مال تقسیم نہیں ہوگا آنکھوں کے کوئی عوض وہ نہیں لے سکتا اور نیز آزاد آدمی جب جنایت وصول کر لیتا ہے اپنی دونوں آنکھوں کی تو کیا وہ آزاد آدمی ہم اس جنایت کرنے والے کو دے دیتے ہیں کہ یہ اب تمہارا غلام بن گیا نہیں تو یہاں پر بھی غلام اس کو نہیں دیں گے غلام کو بھی اپنے پاس روک لے گا اور آنکھوں کے مقابلے میں کوئی زمان بھی نہیں لے سکتا کیونکہ آدمی ہونے کے اعتبار سے اجزاء پر مال تقسیم نہیں ہوتا اب بات سمجھ میں آگئے آزاد پر مال بھی تقسیم نہیں کرنا اور اس کو مالک بھی نہیں بنانا تو مالک بھی نہیں بنایا اپنے پاس رکھا اور آزاد پر مال بھی تقسیم نہیں کیا آنکھوں کے مقابلے میں کوئی زمان نہیں آیا بات سمجھ میں آگئے تو ہم نے اس میں آدمی ہونے کی ریایت رکھی اور دوسری طرف ہم نے مال ہونے کے بھی اعتبار کیا اور مال ہونے کے اعتبار سے ہم نے کیا کہا کہ زمان اعظا پر تقسیم ہوگا زمان کیا ہوگا اعظا پر تقسیم ہوگا اور وہ مالک بھی بنے گا وہ کیا ہوگا مالک بھی بنے گا کیسے مال اعظا پر تقسیم ہوگا کیا ہوگا مال تقسیم ہوگا اور آنکھوں میں کتنا آئے گا پوری قیمت آئے جب پوری قیمت آنکھوں میں آ گئی پوری قیمت آ گئی تو سارا مال گویا وصول کر لیا اور لہذا اب دوسرے کو کیا کر دیں گے مالک بنا دیں گے تو آنکھوں کے مقابلے میں مال آ گیا ہم نے مال کو آزا پر تقسیم کر پیشری صورت میں تو آنکھوں کے مقابلے میں ہم نے کہا کوئی زمان ہی نہیں ہے اب آزا پر کیا آیا مال آ گیا اور نیز دوسرے کو اس کا مالک بنا دیا اس کے حوالے کر دیا جیسے وہ کپڑے کے مسئلے میں تھا کوئی شخص کسی کا کپڑا پھاڑ دے تو آپ نے کیا کہا تھا کہ یا تو نقصان لے لو یا کپڑا دے دو اور پوری قیمت لے لو تو یہاں پہ بھی اسی طرح ہے پوری قیمت لے لو کیونکہ مال ہے اور غلام اسی کو دے دو وہ مالک بن جائے مال میں جیسے کیا جاتا ہے پوری قیمت جب لی جاتی ہے تو چیز دوسرے کے حوالے کر دی جاتی ہے تو یہاں بھی جب پوری قیمت آپ غلام کی لینا چاہتے ہیں تو غلام کو حوالے کرنا پڑے گا اب دلیل سمجھ میں آگئے تو ہم نے غلام میں آدمی ہونے کا بھی اعتبار کیا اور مال ہونے کا بھی اعتبار کیا آدمی ہونے کے اعتبار سے تقاضی کرتا ہے کہ اعظا پر مال تقسیم نہیں ہونا چاہیے لہٰذا آنکھوں کے مقابلے میں کوئی زمان نہیں ہم نے واجب کیا اور آدمی ہونے کے اعتبار سے دوسرا اس کا مالک نہیں بن سکتا ہم نے بھی کہا کہ یہ اپنے آقا کے پاس ہی رہے گا دوسرا اس کا مالک نہیں بنے گا آقا کے پاس رہے گا اور زمان بھی نہیں لے سکتا ایک صورت دوسری صورت یہ کہ ہم نے مال ہونے کا بھی اعتبار کیا اور مال ہونے کی صورت میں کیا تھا آزا کے مقابلے میں مال آتا تھا جو نقصان پہنچایا ہے وہ مال دینا پڑے گا اور اگر پورا مال دیتا ہے پوری قیمت دیتا ہے تو چیز دوسرے کو دے دی جاتی ہے مال کے اندر تو یہاں پر بھی جب آنکھوں کا نقصان وصول کر رہا ہے وہ تو پوری قیمت ہے اور جب پوری قیمت وصول کر رہا ہے تو کیا کرنا پڑے گا غلام دوسرے کے حوالے کرنا پڑے گا جیسے مال کے اندر ہوتا ہے دلیل سمجھ میں آگئی یہ معنی ہے وَقَالَ أَبُو حَنِیفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَا امام آزم ابو حنیفہ رحم اللہ فرماتے ہیں المالیتو انکانت معتبرتن کہ مال ہونا اگرچہ غلام میں معتبر ہے فَالْآدمیتو غیر مہدارتن تو آدمی ہونا بھی بالکل رائے گا نہیں کیا گیا اس کا آدمی ہونا بھی بالکل رائے گا اور لغو نہیں کیا گیا اس کا بھی اعتبار کرنا پڑے گا فَالْعَمَلُ بِشَبَحَن شَبَحَن بمانے مشابہت کے ہے فَالْعَمَلُ بِشَبَحَن تو دونوں مشابہتوں پر عمل کرنا آؤ جبہ اس نے واجب کر دیا مازہ کرنا جو ہم نے ذکر کیا جو ہم نے ذکر کیا دونوں مشابہتوں پر عمل نے اس چیز کو واجب کیا جو ہم نے ذکر کر دیا کہ اگر کہ اگر نقصان لینا ہے تو پوری قیمت لو اور غلام دے دو اور اگر اپنے پاس روکنا ہے تو پھر نقصان وصول نہیں کر سکتے بات سمجھ میں آگئی چلیے بس بھئی حادہ والمرام واللہ عالم بحقیقت الکلام موسیقا موسیقا